نمشکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چینل ہے جوٹیوبر دیو پر دوستوں رپی ایسی ایسیسٹین پروپیسر دوزار بیس کے لیے جنہوں نے آویدن کر رکھا ہے اپلائی کر رکھا ہے ان سب بھی اپیرثیوں کے لیے یہ جو ویڈیو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے اس میں دوستوں میں پانچ ایسے کوئیسٹینز کو آنسور کرنے والا ہوں یہاں آپ کو رپلائی کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں جو کہ دوستوں ادیگتر اپیرثیوں کے مند میں اس وقت ہیں دوستوں تو رپی ایسی ایسیسٹین پروپیسر کے جو بھی اسٹوڈنٹ ہے جو بھی ابھی ایسے کہیں گی ہم ایک طریقے سے اسٹوڈنٹ ہی سمجھیں گے کیونکہ اب سب پڑھ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ ہی ہوئے تو ان سب کے لئے ویڈیو بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آن تک دوستوں دیکھنے والے ہیں تو ریٹ یا اسسٹین پروپیسر دوستوں تو بہت سے ایبیرثی ایسے ہیں جن کے پاس بی پلس بی ایڈ ہے یا یوں کہیں بیچلرز اور بی ایڈ کی ڈگری ہے اور ماسٹرز اور نیٹ بھی ہے ایسے ایبیرثی حالانکہ اتنے زیادہ تو نہیں کچھ ہی گھزار ہی ہیں لیکن ان سب کے من میں یہ پرشنہ آ رہا ہوگا کہ ریٹ کی تیاری کریں یا پھر اسسٹین پروپیسر کی تیاری کریں تو دوستوں اس میں بھی دو پرکار کے ایبیرثی میں کٹیگری میں باتنا چاہوں گا سب سے پہلے ایسے جن کا ریٹ تو یہ دوسرا تیسرا ایگزام ہو سکتا ہے لیکن یہ جو اسسٹین پروپیسر ہے وہ ان کا پہلا ایگزام ہے تو دوستوں آپ کو سیفر سائیڈ میں رہنے کے لیے ریٹ کی ہی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ اسسٹین پروپیسر جو ہے بہتی بڑے لیول کی بھرتی ہے بہتی کم پد ہیں اب بیرتی بھی اتنے زیادہ نہیں ہے بیرتی بھی کم ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے اس کی تیاری نہیں کر رکھی ہے تو ابھی آپ کو ایک دم سے اس کی تیاری کرنے میں تھوڑا سمیں لگے گا اور اس کے قرآن آپ ریٹ کی تیاری نہیں کر پائیں گے دوستوں یہ تو کیا پہلا پوائنٹ ریٹ کے پرکس میں جو دوسرا پوائنٹ دوستوں ریٹ کے پرکس میں ہے وہ یہ ہے کہ ریٹ کے ابھی اگزام ڈیٹ آ چکی دوستوں پچیس اپریل اگر میں غلط نہیں ہوں تو دوستوں لگ بگ سو یا ایک سو دس پندرہ دن رہے ہوں گے ابھی تو اتنے کم دن ہے اور ریٹ کی تیاری اتنے کم دنوں میں بھی آرام سے ہو سکتی ہے اور اسسٹین پروپیسر کی ابھی تیاری کا کچھ ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ اگزام ڈیٹ کا یہ تابتہ نہیں ہے اور سیلیبس بھی ابھی تک پورا سبھی سبجیکس کا ڈیکلیئر نہیں ہوا ہے تو سب سے بڑی بات دوستوں کی اسی لئے آپ کو ریٹ کی ہی پرپیرنیس کرنی چاہیے اسسٹین پروپیسر کی نہیں کرنی چاہیے اور دوسری بار دوستوں اسسٹین پروپیسر کے ایسے دوستوں ابھیر تھی جو پچھلی بار جو 2014 میں کولی لیکچر کی بھرتی ہوئی تھی اس میں کچھ ایک انکوں سے رہ گئے یا کچھ ایک پوائنٹس سے رہ گئے تو ان کو ابھی اسسٹین پروپیسر کی ہی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں کیونکہ اگر وہ پچھلے اگزام میں تھے تو دیٹ مینز کہ ابھی ان کی ایج کافی زیادہ رہی ہوگی کیونکہ اگر آپ کو ماسٹرز کی ڈگری کرنی ہے تو سترہ پلس پانچ یعنی کہ اب تیس سال کے ہو گئے پھر ایک سال نیٹ کا چوئیس کے آپ ایسے تھے اور اب چھے سال ابھی سات سال ہو گئے تو چوئیس اور ساتھ اب اکتیس سال گئے تو پھر ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں تو دیفینیٹلی ان کا اگر اسسٹین پروپیسر ابھی اگر سیکنڈ اگزام ہے تو ان کے لیے تو پھر ایک طریقے سے لاش چانس کی طرح حالانکہ ایک اور ایک دو چانس اور مل جائیں گے لائف میں بٹ اس کو لاش چانس کی طرح وہ لے سکتے ہیں تو ان کو تو دیفینیٹلی اسی کا اسسٹین پروپیسر کی تیاری کرنی چاہیے اور باقی جو عبرتی ہیں جن کے پاس اس میں سے کوئی ایک ہی کالیفیکیسن ہے تو ان کے لیے تو آنسور میں کیا دوں آنسور ان کے خود کے پاس ہے کہ وہ جن کے پاس بیچلر پلس بی ایڈ ہے تو وہ ریٹ کی کریں یا پھر یوں کہیں کہ ٹویلتھ پلس ڈی ایڈ ایڈ ہے تو وہ ریٹ کی کریں اور جن کے پاس ماسٹر پلس نیٹ ہے یا پھر اب نیٹ ماہی جون جولائی میں ہو سکتی دوستوں تو وہ ہے تو دیفینیٹلی وہ اس کی اسیسٹن پروپیسر کی تیاری کریں تو اس کے علاوہ دوستوں اگر کوئی کوئی کوششن ہے ریٹ یا اسیسٹن پروپیسر میں سے کس کی تیاری کریں اس کے بیسے اس پہ تو آپ وہ مجھے کمنٹ باکس میں کہہ دیجئے لکھ دیجئے میں ترنت آپ کو انڈر ٹوانٹی فور آور ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا آلانکہ میری کوشش پر رہتی ہی ٹوانٹی فور منٹ کے اندر ریپلائی کروں لیکن بہت ساری چیزیں ہیں لائف میں تو سبھی کو سمیہ دینا پڑتا ہے تو ریپلائی میں ضرور کرتا ہوں ریپلائی آپ کا بلکل بھی میں ویشٹ نہیں کروں گا definitely آپ کو جواب تو ملے گئے دوستوں اگلا کوئیشن جو ہے وہ ہے آویدن میں پریورتن کرنے کے انتیمتی تھی دوستوں کیا ہے تو نوٹیفیکیشن جو دوستوں افیسیل نوٹیفیکیشن تھا اس میں اس پرشٹ سبدوں میں لکھا ہوا تھا کی ایگزام کے لیے اپلائی کرنے کی جو لاش ڈیٹ ہے اس کے آگے دس دنوں تک آپ کو فارم میں بدلاو کرنے کی جو پرمیسن رہے گی آپ اپنے فارم میں چینجز کر سکتے ہیں لیکن مول نام آپ کا جو نیم ہے دوستوں اس میں آپ پریورتن نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ کو کوئی سبجیکٹ ہے یا کوالیفیکیشن ہے یا کچھ آپ نے انگ کا غلط بھر دی ہے کہ صاحب میرے تو ساٹھ پرشنٹ ہے میں نے اکسٹھ بھر دی ہے یا پھر ساٹھ ہے انساٹھ بھر دی ہے تو وہ سارے چینجز ہو سکتے ہیں لیکن جو مول نام کو چھوڑ کے ہر ایک چیز کہنے کا مطلب بدلی جا سکتی ہے تو آویدن کے انتیمتی تیسے اگلے دس دن یعنی کی تیس تاریخ انتیمتی تھی اگلے دس دن یعنی کی آج نو تاریخ کو آپ کے دس دن پورے ہو گئے تو میں نے آپ کو ویسے کئی سارے کمنٹ کے بھی میں نے رپلائی کیے تھے اس میں بتایا تھا اگر آپ نے غلط بھر دیا تو آپ کلیر کر لیجئے اپنا اس ویسٹ کر لیجئے دوستوں اگلا جو کوششن آتا ہے وہ ہے کہ اسسسٹینٹ پروپیسر دوزار بیس کے اگزام دوستوں کب تک ہوں گے بہت سارے اپورتیوں نے یہ کوششن کیا ہے اور ان سب کے لیے دوستوں فیلحال تو جواب یہی ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں سب سے پہلی بات تو اس کے لیے چاہیے سمیں کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہوگا دوستوں اپنے سکول لیکچر کی برتی ہوئی تھی آج سے ایک سال پہلے اگزام ہوئے تھے ایکچوال میں دوزار اٹھارہ سکول لیکچرر فرسٹ کریڈ اس کے جو ابھی ریجرڈ وغیرہ سارے ابھی کلیر ہوئے ہیں تو دوستوں اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لگ بک بیس سبجیکٹ تھے اور بیس سبجیکٹ کے لیے نئی نہیں کر کے بھی پندرہ دن کا سمیں لگا تھا تو اب اس میں دوستوں ہیں تیس سبجیکٹ تو آپ لگ بک بیس دن کا سمیں تو لگائی دیجئے اگر ایک دن میں دو ہی ایکزام کرا دیں تو بھی پندرہ سے بیس دن لگ جائیں گے کیونکہ پھر جی کے کا جو اپنے جو پیپر ہے دوستوں راجستان کی اسٹیڈی والا جی کے عبرہستان ایکچوال میں جنرل اسٹیڈیز عبرہستان تھرڈ پیپر اس کے لئے تو سبھی اپیرسی جو ہیں اپنے دوستوں اپلائی کر کے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ تو انیواری ہے تو اس کے لئے آپ تین دن اور ایکشٹر لگا لیجئے تو بیس بائیس دن لگیں گے اور بیس بائیس دن کا شیڈیول فیلحال تو نکل دا کہیں دیکھنے ہی رہا کیونکہ فروری تک جو ہے ارپی ایسی کو بھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ ارپی ایسی کا جو کیلنڈر جو ہے اس میں فروری تک کے لئے پوری ڈیٹ فکس ہے ہر ایک ایگزام کے لئے سنسکرد ایڈیوکیشن کے لیکچرز کے ایگزام ہیں اور بھی کئی سارے دوستوں ایگزام سے اس میں تائے ہیں پہلے سے تو یہ فروری تک کا تو ہو گیا فروری میں تو نہیں ہونے والا اب بات ترہی مارچ اور اپریل کی تو دوستوں اس کے لئے جو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو راجستان بورڈ آف سیکنڈر ایڈیوکیشن ہے وہ اپنا دوستوں ٹائم ٹیبل جاری کرے گی ابھی کچھ ہی سمیں ابھی فارم وغیرہ اپلائی کروائے جا رہے ہیں تو فروری تک اس کا لگ بگ ٹائم ٹیبل آ جائے گا کہ ایگزام آ جائے گی دوستوں کی ان کے ایگزام جو ہیں وہ کب تک ہے اگر ان کے ایگزام مئی جون میں ہیں جو کی انمہ لگایا جا رہے ہیں تو پھر آپ کی یہ جو بھرتی ہے وہ مارچ اپریل میں ہو سکتی ہے باقی اگر ان کے ایگزام مارچ اپریل میں ہیں تو آپ کے پھر جون جولائی سے پہلے اس کے ہونے کی کوئی چانسز ہے نہیں اب میں مئی کا اس لی نہیں کہہ رہا کیونکہ دوستوں اپریل میں کہ اگر لاشٹ میں ایگزام کنڈکٹ کراتی آر بی ایسی اپنے ٹینتھ اور ٹویلتھ بورڈ کے تو پھر وہ مئی تک جائیں گے اور جیسے جو ریڈ جو ہے دوستوں وہ تو ایک دن کا ایگزام ہے تو وہ تو آپ کہیں بھی بیچ میں کہیں بھی لے سکتے ہو لیکن یہ کوئی ایک دن کا ایگزام نہیں ہے کم سے کم بیس سے پچیس دن اس میں لگنے ہیں بہت سارے سبجیکٹ ہیں اگر ہر دن کے دو سبجیکٹ بھی کرائیں تو بھی سترہ سے اٹھارہ دن لگ جائیں گے تو اتنا سارا سمیہ بیچ میں دوستوں اوقاز بھی رہتے ہیں تو بیس سے پچیس دن لگ بگ ایک مہینہ فری چاہیے تب جا کے اسیسٹن پروپیسر کے سارے ایگزام اچھے سے ہو پائیں گے عبیرتی چاہے کم ہے لیکن ایگزام تو ہر کسی کا کرانا پڑے گا اگر کسی ایک ویشائی کے لیے اگر ایک ہی عبیرتی ہے تو ایگزام تو وہاں بھی مطلب ہو گئی نا اور وہ راجستان میں کسی بھی جگہ سے ہو سکتا ہے تو باقی ایسے تھوڑی باقی اسکولیں چالو کر دیں اسی کا ایگزام لیں تو وہ تو سارا ان کو شیڈیوز رکھنا پڑے گا تو سیدھی سی بات یہ کہ ایگزام جو ہیں وہ فیلال ڈیپینڈ کریں گے ربی ایسی کے اوپر حالانکہ ربی ایسی دوستوں جو ہے وہ اس کا کنڈرٹ کرائے گی لیکن ربی ایسی یعنی راجستان بورڈ آف سیکنڈر ایڈیوکیسن دی ویب سائٹ پر اویلیبل کرائیں گے ابھی اس کو دوستوں نوٹیفیکسن آئے ہوئے بھی لگ بک ایک مہینہ ہو گیا لیکن ابھی تک سیلیبس نہیں آیا تو سیلیبس ہی نہیں آرہا تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگلے دو مہینے تک ایگزام کہاں سے ہو سکتا ہے تو دوستوں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ابھی ایگزام کو تو آپ کے لگ بک سو دن تو آپ ایسے ہی مانے لو سیدھے سٹ کیونکہ سیلیبس آنے کے بعد بھی لگ بک ایک دو مہینے لگ ہی جاتے ہیں اور آرپی ایسے کو اتنی کوئی یوپی ایسی نہیں ہے کہ بس ایک مہینے میں سارا کرا دے گی اور یہ کوئی چھوٹا ایگزام نہیں ہے تیس پہ باتیس ایگزام اس میں ہونے والے ہیں دوستوں تو ایگزام کیا جو آپ کا کوششن ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا اب بات ہے دوستوں سیلیبس کب تک جاری ہوگا تو فیلحال تو دوستوں اس کے بارے کوئی ایسی کوئی افیسیل اپ ڈیٹ تو نہیں ہے کہ جو ہے ایرپی ایسے اسیسٹنٹ پروپیسر کا دوستوں دوزار بیس کا سیلیبس کب تک جاری کرے گی لیکن کئی سارے سیلیبس جو ہے دوستوں وہ سیم ہی رہے گا اور وہ اویلیبل بھی ہے اور میں نے ایک پورا فولڈر بنا کے اس میں سارا سیلیبس آپ کو اویلیبل کروایا ہوا ہے اگر آپ نے جو ہے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کا لنک میں آئی بٹن میں یا پھر جو ہے نیچے ڈیسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے آپ پورا سیلیبس کی جانکاری لے سکتے ہو اور سارے جو سبجیٹس کا لگ بگ میرے حساب سے پچیس ایک سبجیٹس کا اویلیبل ہے تو وہ تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے باقی چیار پانچ کا نہیں ہے تو اس میں آپ تھوڑا سمیہ لیجئے اور ابھی آپ پہ ایسی جو ہے جلدی سیلیبس ان کا بھی جاری کر دے گی اب دوستوں اگلا جو کوششن رہتا ہے اپنا وہ یہ ہے کہ یو جی سی نیٹ کی جو پریقصہ ہے وہ کب تک ہوگی تو دوستوں نومبر دسمبر میں پچھلی بار ہوئی تھی اب سے دو دھائی مہینے پہلے اور اب جو دوستوں چانسز بند رہے ہیں وہ مئی جون یا جولائی تینوں میں سے کسی ایک مہینے میں جو اموشلی جون میں ہی ہوگی کیونکہ جو نٹی ہے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی وہ جون میں ہی کرواتا ہے باقی جو سی بی ایسی پہلے کراتا تھا یو جی سی نیٹ کے ایکزام وہ جولائی میں کراتا تھا اور میں نے اس کو پہلے پریاس میں جو دوستوں جو اتین کر لیا تھا پہلے پریاس میں نے اس میں سفلتار جت کی تھی زیادہ اپنے بارے میں نہیں بتاؤں گا تو دوستوں سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے لیے بھی لگ بگ لگ وہ چھ مہینے پڑے ہیں تو آپ نیٹ کی تو پہلے تیاری کرے لیجئے اور ایک نیٹ کا ایکزام اس میں کیا دوستوں چیز اور بھی دی ہوئی تھی اوفیسیل نوٹیفیکیشن میں کہ جن کا نیٹ کلیئر نہیں ہے یا سیکشنک ارہرتہ مطلب جن کا ماسٹر کا فائنل ہے انتیم برس ہے یا پھر نیٹ کلیئر نہیں ہے تو ان کو کیا ایکزام تک نہیں کرنا ہے ان کو اپنی جو سیکشنک ارہرتہ یعنی کی ماسٹرز جو ہے ڈگری اور پلس نیٹ یہ ان کو کلیئر کب تک کرنے شاکشاتکار کے پہلے دن تک تو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں ایکزام کنڈکٹ ہوں گے تو ایک مہینہ اس میں جائے گا ابھی تین مہینے آ سے پڑے ہیں تو تین پلس ایک چار مہینے ہو گئے پھر آگے جو سمیہ دوستوں کم سے کم ایک دو مہینے کٹ آف میں پھر وہ فائنل کٹ آف اور پھر سوری میں کٹ آف نہیں کہہ رہا بھول سے میرے موز سے نکل گیا کٹ آف نہیں ایکچول میں جو دوستوں آنسور کی تو آنسور کے پھر فائنل آنسور کی نکالیں گے پھر اس کے بعد دوستوں جو ہے یہ شاکشاتکار کی باری آئے گی تو اتنا سمیہ جانے میں کم سے کم چھ مہینے لگیں گے تو ڈیفینیٹلی چھ مہینے تک تو آپ کا یارام سے نیٹ اور نیٹ کا ریزرٹ تو کافی جلدی آ جاتا ہے پندرہ بیس دن میں آ گیا تھا ہمارے ٹائم میں تو تو لگ بگے ایک مہینہ تو وہ سمجھ لو تو سات مہینے کے اندر اندر آپ نیٹ بھی کلیر کر سکتے ہو تو یہ بھی ایک چانسز ہیں کہ نیٹ جو ہے وہ دوستوں آپ کے مئی جون جولائی تک کلیر ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ پورے فلی الیجیبل بھی ہو جاؤ گے تو نیٹ کی بھی آپ کو تیاری کرتے رہنا ہے اور جن کا جو سیلیبس نہیں آیا تو وہ تو پھر نیٹ کی کریں کیونکہ نیٹ کا تو سیلیبس اویلیبل ہے ہی ہے اور اس کا سیلیبس آئے تب تک یہ تیاری ان کی کلیر ہو جائے تاکہ نیٹ کلیر دوستوں ضروری برنا آپ ایکزام میں حساب بھی لے لوگے اور نیٹ کلیر نہیں ہوئے تو پھر تو کیا ہی مطلب آپ کتنا ہی چاہے اچھا سکور کر لو ایکزام میں تو سیدھی سی بات دوستوں یہی ہے کہ ابھی کافی سمجھ رہے گا اس کو کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں کلیر ہونی ہیں ابھی نوٹیفیکیشن آئیں گے جس میں دوستوں سیلیبس کلیر ہوں گے ایک بھر سے جن کے اویلیبل ہیں ان کے بھی اور جن کے اویلیبل نہیں ہیں ویب سائٹ پر ان کے بھی سیلیبس کلیر ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ملا کے دوستوں ابھی کافی سمجھ لگے گا اور جیسے میں نے ابھی شروعات میں بتایا تھا کہ ریٹ کے جو اپنے بیڈ والے ہیں وہ تو ساری اب ریٹ کی کریں کہ ان کی ڈیٹ ہے اور باقی ایسیشن پوپیسٹر کی تو ڈیٹ ابھی نہیں آئی ہے تو آرام سے اس کی تیاری کی جا سکتی باقی دوستوں کوئی بھی پرشن ہو آپ کے من میں تو دیفینیٹلی آپ مجھے پرشن جو ہے دوستوں نیچے آپ نے کمیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور میں اپنا بیشٹ آنسور آپ کو دوستوں دینے کی کوشش کروں گا تب تکلی دوستوں دھنیواد نمشکار